اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس دیئر سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے اب ہماری اردو اے کی کلاس شروع ہو گئی ہے تو اب سب بچے اردو اے کی بک کو اوپن کریں اور اس میں صفحہ نمبر ایک سو تین نکالیں صفحہ نمبر ایک سو تین پہ چپٹر ہے غصہ اکل کو کھا جاتا ہے آپ نے یہ چپٹر اوپن کر کے اس پہ آج کی ڈیٹ اور ڈی مینشن کرنی ہے اوکی کلاس آپ نے ڈیٹ اور ڈی مینشن کرنے کے بعد اس کی آج ہم نے ریڈنگ اور بک بک سٹارٹ کرنا ہے بسیکلی سبق کا نام ہے غصہ اکل کو کھا جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں جب ہمیں زیادہ غصہ کسی بات پر آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے مطلب ہم کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے جب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے اس چپٹر میں ایک کوچوان ہے اس کی سٹوری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنا اپنی گدہ گاڑی کے اوپر جا رہا تھا گھوڑے گاڑے کے اوپر جا رہا تھا اپنا سامان لے کر تو اس کا سامان بہت زیادہ تھا تو اس کا ٹائر جو ہے وہ پانی میں پھس جاتا ہے تو گڑے میں پھس جاتا ہے گڑے میں پانی بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور غصے کی وجہ سے وہ گھوڑے کو مارنا شروع کر دیتا ہے تو اسے اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ بار بار گھوڑے کو مار رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا ٹائر جو ہے نا یہ اس گھڑے سے باہر آج ہے بٹ اتنے میں اسے کئی غیت سے آواز آتی ہے غیت سے آواز آتی ہے مطلب کہ اسے ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ وہ کسی کو دیکھ تو نہیں سکتا بٹ اسے صرف آواز سنائی دی رہی ہوتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے غصے کو پہلے کم کرو غصے کو کم کرو گے تو تمہاری مشکل حل ہوگی جب غصہ ختم کرو گے تو شاید اللہ تمہاری مدد کر دے تو اسی طرح وہ یہ سوچتا یہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اس کی جو سواری ہوتی ہے جس پہ وہ سمان لے کے جا رہا ہوتا ہے اس میں سے سمان تھوڑا سا کم کر دیتا ہے وہ سمان کم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ٹائر تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ ٹائر کو دھکا لگاتا ہے اور وہ آگے چلا جاتا ہے اس طرح وہ آرام سے اپنا سمان آگے تک لے جاتا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے مجھے عقل دی ہے اگر میں غصے میں اسی طرح رہتا گھوڑے کو مارتا رہتا تو شاید میں جو ہے نا اپنا مقصد بورا نہ کر سکتا اپنی جگہ پہ نہ پہنچ سکتا وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنا سمان اپنی جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اب دیکھیں بچوں اسٹوری میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ ملتا ہے نا کہ ہم غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھیں چیزیں توڑنا شروع نہ کر دیں کسی کو مارنا نہ شروع کر دیں اکثر ہوتے ہیں نا لوگ جو غصے میں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں وہ چیز ہمیں نہیں دکھانی چاہیے اگر ہم وہ دکھائیں گے تو اس سے اللہ تعالی بھی ناراض ہوں گے اور ظاہری سے بات ہے کہ ہمارا کوئی کام بھی آسان نہیں ہوگا کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے کلاس آئی ہوپ یہ بہت مزے کی سٹوری ہے آپ سب اچھے اس کو ریٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا بک وقت سٹارٹ کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ساری سٹوری کی ٹھیک ہے آپ نے اب خود ایک دفعہ سب نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی بک وقت پہ آئیں گے اوکی کلاس اللہ حافظ